شکریہ جناب چیئرمن جناب میں ایک اہم موضوع پہ آنا چاہتا ہوں پچھلے سال میرے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ بات ہوا تھا تو مجھے کہہ رہا تھا کہ بھئی پرنٹنگ میں سو گیا لہذا پریشہ نہیں ہو جاؤ اگلے دپا ہوگا تو جناب عبد الرحمان بزدار صاحب ادھر بیٹھا ہے جب اس سے بات ہوا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھ سے زیادہ دکھ اس شخص کو ہے تو میں اپنے دل میں یہ کہا کہ واقعی میرے لئے بھی ہم دردی در ہوں گے مگل اس دپا پھر وہی معاملہ ہوا میرے ساتھ تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں جو ہے بیروکریسی اپنے برادریوں کو کیونکہ اس روڑ کے کافی لمبا چوڑا اسٹوری ہے بیروکریسی اپنے برادری کو بچانے خاطر ہم جیسے کھمناک لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے اور تسلی دینے کے ساتھ اور کچھ نہیں ہے پچھلے دپا مجھے جام صاحب نے وعدہ مصاف کیا اور کیبنیٹ میں اوپ رجیٹ کو کیبنیٹ میں منظور کر دیا منظور ہونے کے باوجود آج کے اس بجٹ میں اور پھر بھی موجود نہیں ہے جناب مجھ سے وعدہ کیا حبیبی جام صاحب مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ نہیں یہ ایسا ہوا ایسا ہوا اگلے دفعہ ہوگا تو میں آج اس ایوان سے اور اس سپیکر کے سامنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آنا ٹکا میرے بجٹ میں مجھے ملے ہیں جب تک میرا او منصوبہ منظور نہیں ہوگا کوئی پی سی ون میرے علکے سے نہیں آئے گا انشاءاللہ اور کوئی بات کوئی کام نہیں ہوگا میرے علکے میں کیونکہ وعدے صرف وعدے ہو کے رہتے ہیں یہ کوئی واقعی وہ کہتے ہیں کہ وعدہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے واقعی آسمانی کتاب نہیں ہے پچھلے دفعہ مجھ سے وعدہ کیا اور اس دفعہ پھر وعدہ کر رہے ہیں اس وعدے پہ میرا بروسہ ٹوٹ گیا ہے جناب میرے علکے سے میرے علکے سے کوئی پی سی ون انشاءاللہ کسی دپانٹمنٹ میں نہیں آئے گا جب تک میرا جو منصوبہ منظور نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اپنے لوگوں سے اپنے ورکروں سے اپنے پارٹی کے دوستوں سے سب سے مشہورہ کیا مجھے ان لوگوں نے قائل کر دیا کہ آپ اس بات کو کنوئل کریں کہ ہمارے جو علکے میں کوئی کام کوئی پی سی ون نہیں آئے گا شکریہ